خدا کے کلام کے لیے خدا کے خلام کے لیے خدا کے بندہ پاسٹر جھویت کے لیے ہم ان کو زوردار تاریوں میں ویتن کرتے ہیں دعائیں اور آج خدا کا پاک کلام ہمارے ساتھ شیئر کریں سب بیٹھ جائیں بہت شکریہ میں حیران ہو زباد کے اوپر کہ یہ گیت اس نے کبھی واجہ سے نہیں جا نکالا اور ابھی اس نے نکالا اور بیچ میں اینڈ والا وہ پیس بھی دیا اس نے کمال کر دیا جی زباد کے لیے تاریاں ہو جائیں کیمرہ چال رہا ہے کوئی مجھے بتا سکتے ہیں چلیں جی ہم خدا مند کا کلام آج سیکھیں گے میری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی میں ادھر خدا کا کلام کے لیے آؤں تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بائبل میں سے سکھاؤں بائبل میں سے ہی حوالے دوں اور بائبل میں سے ہی جو سٹوریز ہیں ان کو پیش کر کے تو کلام سمجھانے کی کوشش کروں تو آج بھی ہم دیکھیں گے تھوڑا سا ہم کلام کو سیکھیں گے موضوع میں پہلے بتا دیتا ہوں کیونکہ موضوع پہلے بتانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہمارا ایک جو ذہن ہے وہ اس طرف لگ جاتا ہے کہ ہم آج یہی باتیں سیکھیں گے ٹھیک ہے جی تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے جو انوان ہے وہ ہے نام فرمانی نام فرمانی تو ہم ایک حوالہ بھی پڑھیں گے عبرانیوں چوتھا باپ اس کی گیاروی آئیت عبرانیوں چوتھا باپ اور اس کی گیاروی آئیت کوئی بھی بہن یا بھائی اس کو تلاوت کر سکتا ہے پس آؤ ہم اس آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں تاکہ ان کی طرح نام فرمانی کر کے کوئی شخص گرنا پڑے آمین آمین خداوند کا کلام پڑے جانے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نام فرمانی ہے جیسے کہ ہم نے یہ آئیت پڑی ہے تو عزیزو جب ہم بائیبل کو پڑھتے ہیں پرانے اہدنامے کو اکثر پاسٹر صاحب کہتے ہیں کہ پرانے اہدنامے سے زیادہ کلام نہ پیش کیا کریں کیونکہ کچھ موضوعات معذرت کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس میں جانا پڑتا ہے ٹھیک ہے اور پھر ہم اسی کو پھر ہم نئے اہدنامے میں لے کے آتے ہیں اور مسیح یسو کی بشارت دیتے ہیں کیونکہ میں انگلیش سیمناری میں ادھر بھی جاتا رہا ہوں چرچ میں تو یہ ڈائیس کے اوپر ادھر لکھا ہوتا تھا کہ ہمیں مسیح یسو نظر آنے چاہیے یہاں لکھا ہوتا تھا تو ہم چاہے پرانے اہدنامے سے پڑھیں یا نئے اہدنامے سے پڑھیں خوشکبری مسیح یسو کا ہی دینی پڑتی ہے حالیلویہ تو عزیزوں نافرمانی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی حکم سادر ہو جاتا ہے جب کوئی حکم ہی نہیں تو نافرمانی کیسے ہوگی تو جیسے کہ پاسٹر صاحب نے بولا کہ دس احکام جو کہ چھے سو تیرہ قوانین کا نچوڑ ہیں دس احکام وہ بنی اسرائیل کو دیئے گئے تھے اور وہ اس کی بھی نافرمانی کرتے تھے جب حکم ہوگا تو اس کی نافرمانی ہوگی جب حکم ہی نہیں ہوگا تو اس کی نافرمانی کیسے ہوگی تو ان کو حکم دے دیئے گئے تھے ان کو شریعت دے دی گئی تھی لیکن اس سے بھی پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ احکام آدم اور ہوا کو بھی دیئے گئے ان کو بھی حکم دیا گیا اور انہوں نے بھی نافرمانی کی اور جس کے وسیلہ سے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پورا پلان جو ہے وہ خدا تیار کرتا ہے جب وہ نافرمانی ہو جاتی ہے خدا کی انسان کے ساتھ جب جدائی ہو جاتی ہے تو خدا چاہتا تھا کہ اپنے لوگوں کی بیچ میں رہنا ہبرو زبان میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے شکینہ شکینہ لفظ جو ہے وہ خاص طور پر اجاد کیا گیا تھا عبرانی زبان میں کہ یہ خداوند کی حضوری کے لیے ہوگا تو جہاں پر خداوند کی حضوری ہوتی تھی اس کے لیے لفظ شکینہ استعمال کیا جاتا تھا مسال کے طور پر شکینہ لفظ جو تھا جب وہ بادل بن کر جو بنی اسرائیل کے اوپر آتا تھا تو وہاں پر خدا کی حضوری ہوتی تھی تو اس کے لیے بھی لفظ شکینہ تو جب یہ دو فرشتوں کے بیچ والی جو جگہ تھی وہاں پر خدا کی حضوری ہوتی تھی اس کے لیے خاص طور پر لفظ شکینہ استعمال کیا جاتا تھا جہاں پر خدا کی حضوری ہوتی ہے اس کے لیے یہ لفظ تھا تو جب آدم اور اس کی بیوی نے نافرمانی کی تو خدا کی ان کے ساتھ جو وہاں پر جو خدا کی حضوری ہوتی تھی سپہر کو تیسرے پہر کو وہ پھر ان کے درمیان نہ رہی اور خدا کی ان کے ساتھ جدائی ہو گئی خدا کی ان کے ساتھ جدائی اس وجہ سے ہوئی کیونکہ انہوں نے حکم کی عدولی کی نافرمانی کی تو جب ہم آگے شریعت کا دور دیکھتے ہیں تو شریعت کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے اوپر ایک چیز فرض تھی جب کچھ چیز فرض ہو جاتی ہے تو اس کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے یہ حکم کی عدولی ہے نافرمانی ہے یہ تو یہودی جو تھے یہودیوں کا کلمہ کیا ہے یہودیوں کے کلمے کو شما کہتے ہیں شما جیسے یہ ابھی ازان دیکھتے ہیں نا تو ازان بھی اسی کی کوپی ہے جیسے وہ شما پڑھا کرتے تھے شما جو تھا وہ استثنہ کی کتاب اور اس کے چھٹے باب کی چوتھی اور پانچویں آیت کو شما کہا جاتا ہے شروع شروع میں چوتھی اور پانچویں آیت تھی بعد میں اس میں مزید آیات یعنی نو تاکہ اس کو ڈالا گیا شما کے اوپر میرا ایک لیکچر یوٹیوب کے اوپر پڑا ہوا ہے یہودیوں کا عقیدہ کے نام سے آپ لکھیں گے تو جاوید بٹی اوفیشل کے اوپر آپ کو مل جائے گا تو شما کی جو عبارتیں تھی حاصل طور پر جو چوتھی اور پانچویں جو آیت تھی یہ ہر یہودی کو ایک دن میں دو دفعہ اس کو دہرانا ضروری تھا اگر وہ اس کو نہیں دہراتے تھے تو یہ نام فرمانی تھی یہ حکم کی عدولی تھی شما شما دراصل کیا تھا وہاں پر لکھا ہوا ہے سن اے اسرائیل خدا مند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے دو تو اے نہیں ہے ایک ہی خدا ہے تو اپنے سارے دل اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے پرانے اہدنامے میں طاقت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خدا مند اپنے خدا سے محبت کر اور یہی جو سب سے بڑا حکم جب مسیح یسو پیش کرتے ہیں تو وہ اس میں عقل کا اضافہ کرتے ہیں یہ تھوڑا سا فرق ہے یعنی ہمیں چیزوں کو جب جانچنا ہے تو عقل سے بھی جانچنا ہے کلام کے مطابق وہاں پر طاقت سے مسیح یسو عقل کا اضافہ کرتے ہیں اس میں ٹھیک ہے جی تو یہ یہودیوں کا شما تھا یہودیوں کا عقیدہ تھا جو کہ یہودیوں کو ایک دن میں دو دفعہ پڑھنا ضروری تھا اگر وہ اس کو نہیں پڑھتے تھے تو وہ حکم کی عدولی کرتے تھے صرف یہی نہیں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو بلکہ اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں فرشتوں کو بھی بہت سارے احکام تھے فرشتوں کے اوپر میرا ایک لیکچر تھا اس میں میں نے یہ چیز شامل نہیں تھی کی جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں ٹھیک ہے جی مختلف فرشتوں کی میں نے بات کی تھی فرشتوں کے بارے میں ان کے کیا کام تھے فرشتوں کے بارے میں ایک چیز میں نے سمجھائی تھی کہ فرشتوں کی بھی خدا نے حد مقرر کی ہوئی ہیں فرشتوں کی خدا نے حد مقرر کی ہیں تو جب فرشتے اس حد کو پار کرتے ہیں تو وہ خدا کے حکم کی عدولی کرتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں اور یہی ہم پرانے احدنامے میں دیکھتے ہیں پدیش کی کتاب چھٹے باپ میں کہ فرشتے آتے ہیں انسان کی بیٹیوں کے ساتھ آ کر بیائی شادیاں کرتے ہیں اور ان سے ایک مخلوط نسل پیدا ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے خدا ناراض ہوتا ہے خدا ملول ہوتا ہے خدا دکھ کا اظہار کرتا ہے اور پھر ایک پلان بنتا ہے اور پھر طفان نو آتا ہے عزیزوں یہ فرشتے کتنے تھے یہ کون تھے ایک کتاب جو کہ بک آف انوک ہے ہنوک کا صحیفہ مسلمان اس کو حضرت ادریس کہتے ہیں حضرت ادریس اس کو کہتے ہیں لیکن ہم مسیحی اس کو ہنوک کہتے ہیں انگلیش زبان میں ای سے انوک ٹھیک ہے جی تو انوک کا جو صحیفہ ہے اس میں ان فرشتوں کا بڑی ڈیٹیل سے ذکر ہے اور یہ ازاز مجھے ہی جاتا ہے کہ اس کا اردو ترجمہ میں نے کیا ہے انوک کی کتاب کا یوٹیوب چینل پر اس کا ترجمہ پڑا ہوا ہے تو یہاں پر جب میں ترجمہ کر رہا تھا تو یہاں پر انہیں فرشتوں نے جو حکم عدولی کی تھی ان کی تداد دو سو تھی اور ان کے جو بیس سردار تھے ان کے نام بھی وہاں پر لکھے ہوئے ہیں اس کتاب میں اور انہوں نے جب یہ نافرمانی کی خدا نہیں تھا چاہتا کہ فرشتے جو ہے وہ اپنی حدوں کو پار کریں خدا نے ایک قانون بنا دیا تھا کہ جو فرشتے ہماری صحیفہ کے لیے already ادھر موجود ہیں وہی ہیں لیکن جن فرشتوں کو روکا ہوا ہے وہ کیوں کر ان حدوں کو پار کریں تو جب انہوں نے ان حدوں کو پار کیا گیا تو ایک مخلوط نسل پیدا ہوئی جن کے جب میں نے مصر کے دیوتاؤں والا پیغام دیا تھا تو اس میں جو دیوتاؤں کے بارے میں بتایا تھا خروج کی کتاب سے تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ ان کے جو جسم تھے وہ تو دارجو تھے وہ تو انسانوں جیسے ہوتے تھے ان کے دیوتاؤں کے لیکن ان کا جو مو ہوتا تھا وہ مختلف پرندوں جنواروں کی طرح کیونکہ انہوں نے جو بدفعلیاں کی تھی فرشتوں نے وہ رنگنے والے جنواروں کے ساتھ بھی کی تھی ٹھیک ہے تھی ان میں سے بھی مخلوط نسل پیدا ہوئی تھی ٹھیک ہے نا تو حروج کی ہی کتاب میں خدا کہتا ہے کہ میں ان کے دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا ٹھیک ہے تو یہ مصر کے دیوتاؤں ان کا سب سے بڑا جو دیوتا تھا پاسٹر صاحب اکثر کہتے ہیں دیوتاؤں کا زیادہ ذکر پاسٹر صاحب کرتے ہیں یہ ایک نالج کی بات ہوتی ہے اور ہمیں سیکھنا چاہیے ہمیں اگر ایتھیس سے بات کرنی ہے تو ایتھیس کے لیول پہ جا کے ہمیں بات کرنی ہے ٹھیک ہے وہ کیا سوچتا ہے وہ کہتا ہے خدا ہے ہی نہیں ہے کلام میں لکھے اہمک کہتا ہے خدا ہے ہی نہیں ہے تو اگر وہ خدا کو مانتے نہیں ہے ہمیں اس کے لیول پہ جا کے بات کرنی ہے اگر ہندو ہے تو ہمیں اس کے لیول پہ جا کے بات کرنی ہے جو ان کے تین بڑے دیوتا ہیں ٹھیک ہے جی پیسے تو 33 کروڑ ہیں تو ان مصریوں کا جو دیوتا تھا جو سب سے مشہور دیوتا جو ان کو باپ جن کو وہ امون را کہتے ہیں را دیوتا جو تھا مصریوں کا سب سے بڑا دیوتا تھا اور اس کا بھی دڑ جو تھا وہ انسانوں کی طرح ٹھیک ہے جی اور چہرہ جو تھا وہ کسی جانور کی طرح را دیوتا یعنی سورج دیوتا سوریا دیو اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ جو فرشتوں نے جو بادفیلی کی جو حکم کی عدلی کی تھی اس کی وجہ سے ایک مخلوط نسل پیدا ہو گئی تھی اور ایک جباروں والا نیفلیم والا ایک ٹاپک تھا جو کہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے سمجھایا تھا ٹھیک ہے نیفلیم یعنی کہ جبار تو جباروں جبار جو تھے وہ اسی کی وجہ سے انہیں فرشتوں کی جو انسان کی بیٹیوں کے ساتھ شادی کرنے کی وجہ سے جبار پیدا ہوئے تھے ٹھیک ہے جی بڑے قد کے وہ تھے انوکی کتاب میں ان کا قد اور سب کچھ ان کا لکھا ہوگا ہے جباروں کا اور پھر ہم بائبل میں بھی بیشمار حوالے ہم جباروں کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اسی طرح ایک اور فرشتہ تھا جس نے خدا کے حکم کی عدلی کی تھی کیونکہ خدا نے جب زمین بنائی یہ پورا قرآ بنایا پوری کائنات جب بنائی تو خدا اس کو ایک ترتیب سے لے کر چلنا چاہتا تھا خدا چاہتا تھا کہ انسان جو ہے وہ ایک ترتیب سے سب چیزیں سیکھے ہم ایک فرشتے کا ذکر پڑھتے ہیں ازازیل تو ازازیل جو تھا یہ بھی ان فرشتوں میں سے ہی شامل تھا روایتیں کہتی ہیں اور اس نے انسان کو بہت سارے علوم سکھائے تھے روایتوں کے مطابق اور یہ جو علوم تھے خدا نہیں تھا چاہتا ہے کہ انسان یک دم ہی وہ علوم سیکھ جائے خدا نے ایک ترتیب سے انسان کو سب چیزیں سکھانی تھی تو جو ازازیل تھا اس نے کیا کیا چیزیں سکھائی تھی انسان کو ازازیل نے تلوار بنانا انسان کو سکھایا تھا دنیا میں سب سے پہلے صرف تلوار ہی نہیں اگر تلوار چلے گی تو اس کا ڈیفنس بھی ہوگا جس طرح آج کل ہوتا ہے کہ اگر کوئی مزائل مارتا ہے تو اس کا انٹی بھی بنتا ہے ٹھیک ہے اس کو روکنے کے لیے ڈیفنس سسٹم تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ڈھالیں بھی بنائیں پھر چھوریاں بھی بنائیں سینہ باندھ بھی بنایا یہ جا سارے جو سادو سامانے یہ جنگ کی ہیں یہ ازازیل نے انسان کو سکھائے تھے اور صرف یہ ہی نہیں ازازیل نے اور بھی بہت کچھ سکھایا تھا اور کیا تھا دھاتوں کا علم انسان کو ازازیل نے سکھایا تھا اور اس کے علاوہ زیورات کا علم کہ انسان جو ہے زیور اگر پہنے گا تو اس سے اس کی جو زندگی ہے وہ زیادہ اچھی نظر آئے گی دیکھنے میں وہ اچھا لگے گا زیورات پہنے گا تو صرف زیورات ہی نہیں قیمتی پتھروں کا جو علم انسان کو سکھایا وہ بھی ازازیل فرشتے نے ہی سکھایا تھا جب بھی آپ گوگل میں ٹائپ کریں گے نا ازازیل تو ازازیل فرشتے کے روپ میں نہیں آپ کو نظر آئے گا وہ ایک ڈیمن کے روپ میں نظر آئے گا کیونکہ اس نے خدا کی حکم دولی کی تھی حالانکہ یہ ان فرشتوں ان فرشتوں میں سے نہیں تھا جنہوں نے خدا کی حکم دولی کی تھی اور خدا کے ساتھ جنگ کی تھی یہ ان میں سے نہیں تھا لیکن پھر بھی خدا اس سے ناراض ہوا تھا اور ایک اور چیز جو ازازیل آگے انسانوں کو سکھاتا ہے وہ ہے میک اپ میک اپ کا جو تصور ہے انسان میں یہ ازازیل فرشتے نے ہی سکھایا تھا ٹھیک ہے یعنی کہ خاص طور پر پلکوں کی خوبصورتی جب آپ گوگل کریں گے تو اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گے ٹھیک ہے روایتوں میں سے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے خدا نے ان فرشتوں کو جب انہوں نے نافرمانی کی کیونکہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ نافرمانی ہے تو جب ان فرشتوں نے اپنی حدوں کو پار کیا انہوں نافرمانی کی تو خدا نے ان کو سزا بھی دی تو جب ان کو سزا دی تو ان کو تاریک گاروں میں رکھا یہ جو انوک کا صحیفہ ہے اس کا ذکر نیا اہدنامے میں موجود ہے ٹھیک ہے مسیح یسو کے جو رسول تھے انوک کے صحیفے کو پڑھا کرتے تھے ٹھیک ہے جی دو حوالے ہمیں ملتے ہیں نیا اہدنامے میں کہ ان کو گاروں میں بند کر دیا گیا ان فرشتوں کو ٹھیک ہے تو یہودہ کے خط میں بھی ان کا ذکر ہے پہلے باپ میں ٹھیک ہے ان میں چھٹی وایت جب آپ پڑھیں گے تو اس میں ان کا ذکر ملتا ہے ہمیں ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اچھا ایک اور چیز بنی اسرائیل چالیس سال کیوں بیابان میں بھٹکتے رہے نا فرمانی نا فرمانی کی وجہ سے اور اس کے پیچھے جو ایک تھیوری ہے وہ بھی آج میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ چالیس سال ہی خدا نے کیوں مقرر کیے جب یہ لوگ مصر سے نکلے اور وعدے کی سرزمین کی طرح جا رہے تھے تو موسیٰ نے بارہ جاسوس تیار کیے اور یہ جو جاسوس تھے یہ بارہ قبائل میں سے بارہ سردار تھے ان بارہ سرداروں کو بیجا گیا اس ملک میں اور کہا گیا کہ اس ملک کی جا کر جاسوسی کرو اور وہاں پر جا کر دیکھو کہ وہ لوگ کیا کھاتے ہیں وہ لوگ کس قسم کے ہیں وہ لوگ کیا کام کرتے ہیں وہاں کے پھل فروڈ کیا ہیں وہاں کون سی اجناس پیدا ہوتی ہیں یہ ساری قسم کی جو جاسوسی تھی وہ کرنے کے لیے بیجا گیا تھا اور ان بارہ میں سے دو اشخاص سے جن کا نام یشوا اور کالب بھی تھا یشوا جو تھا یہ نون کا بیٹا تھا اور یفنا کا بیٹا جو تھا وہ کالب تھا ٹھیک ہے جی تو یہ جاتے ہیں وہاں پر جسوسی کرنے کے لیے یہ ان کو حکم تھا کہ وہاں پر جسوسی کرنے کے لیے جاؤ اے جسوسی کرنے کے لیے جڑکا ہے اور یہ حکم خدا کی طرف سے تھا جب وہ جاتے ہیں وہاں پر عزیزو تو وہاں پر جسوسی کرتے ہیں تو جب وہ جسوسی کر کر آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آ کے اپنے لوگوں کو ڈراتے ہیں جیسے میں نے جباروں کا ذکر کیا وہ آ کے کہتے ہیں وہاں تو بنی اناک رہتے ہیں جباروں کو بنی اناک بھی کہتے ہیں کہتے ہیں وہاں تو جباہ رہتے ہیں وہ قادمِ ام سے بڑے ہیں اور اپنے لوگوں کو آ کر ڈراتے ہیں جس کی وجہ سے خدا ان سے ناراض ہوتا ہے اور یشوہ اور کالب بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اپنا کام کر چکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس نافرمانی کی وجہ سے اپنے لوگوں کا دل بڑھانے کی بجائے کام کرنے کی وجہ سے خدا ان کو سزا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے جو جاسوسی کی تھی اور خدا نے یہ بھی کہا تھا اس وجہ سے کہ جو بیس برس اور اس سے اوپر کی جتنی بھی نسل ہوگی وہ اس معہودہ ملک میں نہیں پہنچ سکے گی وہ اس ملک میں نہیں پہنچ سکے گی بلکہ وہ بیابان میں ہی مرکھپ جائیں گے اور اس نسل میں سے صرف دو ہی شخص جا سکے تھے جن کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے یوشوہ اور کالب کیونکہ انہوں نے میں نے جو بات کی تھی وہ کی تھی چالیس سال کیوں بھٹکت رہے انہوں نے جو جاسوسی کی تھی وہ چالیس دن تک جاسوسی کی تھی اور خدا نے ان کو سزا یہ دی تھی کہ ایک دن کے بدلے ایک سال بیابان میں گھومیں گے اور چالیس دن کے بدلے چالیس سال وہ بیابان میں گھومتے رہے یہ تھیوری ہے اس کے پیچھے اور اس نافرمانی کی وجہ سے ان کو چالیس برس تک بیابان میں گھومنا پڑا اور بیس برس سے نیچے کہ جتنے تھے وہ بیابان میں مرکھپ گئے یہ بہت بڑی سزا تھی بنی اسرائیل کے لیے یہ نافرمانی کی وجہ سے یہ سزا ان کو ملی ویسے تو ہم جب وہ پرانا اہد نامہ پڑھتے ہیں تو وہ نافرمانیوں سے بڑا پڑا ہے ہمارے ملک کو بنے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے سامنٹی فائف ٹھیک ہے جی تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے تو بنی اسرائیل اتنی اتنی بڑی نافرمانیاں کرتے رہے ہیں آپ یقین نہیں کریں گے تین سو نبے سال بتوں کی پرستش لگاتار تین سو نبے سال بت پرستی کرتے رہے اور کیونکہ دو سلتنتیں بن گئی تھیں دو رہاستیں بن گئی تھیں شمالی سلتنت اور جنوبی سلتنت تو جو جنوبی سلتنت تھی وہ بھی چالیس سال تک ہے جو تھی وہ کرتی رہی نافرمانی چار سو تیس سال تک وہ نافرمانی کرتے رہے ہیں وہ بت پرستی ہی کرتے ہیں انہوں نے خدا کے کلام کو جو تھا وہ پتے کی در پھینک دیا تھا جہاں پر کچھرہ پھینکا جاتا ہے سہائف کو کچھرے میں پھینک دیا گیا تھا اس حد تک نافرمان لوگتے ہو نافرمانیوں سے بری پڑی ہے جب ہم کازیوں کی کتاب پڑھتے ہیں کزات کی کتاب تو ٹوٹل بارہ کازی تھے تو ہر بار خدا کازی کیوں بیجتا تھا کیونکہ کازی جو تھا وہ خدا کازی سے بات کرتا تھا اور وہی کازی ان کو دوسری حکومتوں سے جو کہ گلامی میں چلی جاتی تھی ان کی ان سے چھڑاتا تھا نافرمانی کی وجہ سے دوسری گورنمنٹ دوسری حکومتوں کے تابع چلے جاتے تھے یہ لوگ اور جب خدا کازی بیجتا تھا تو ان کو چھڑاتا تھا تو عزیزوں نافرمانی جو ہے خدا کو پسند نہیں ہے اسی وجہ سے خدا نے کتنے انبیاء بیجے بے شمار اور یہ جکر جو میں نے چار سو تیس سال کا کیا ہے بنی اسرائیل تو ہز کیا ہز کیل نبی ہز کیل نبی کو خدا بیجتا ہے ہز کیل کا جو چوتھا بات پڑھتے ہیں تو وہاں پر یہ سوری ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اور وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تو تین سو نبے سال کے لیے شمالی سالتند کے لیے تُو نے ایک سائیڈ پہ کروٹ لے کے لیٹے رہنا ہے اور اس سے پہلے کیا کرنا ہے بلکہ ہوالا دیکھیں ہوالا آپ دیکھیں خروج بیس باپ نہیں نہیں خروج بیس باپ نہیں ہے ہز کیل چوتھا باپ پہلی آئی سے کوئی بھی پڑے اور اے آدمزاد تُو ایک کھپڑا لے اور اپنے سامنے رکھ کر اس پر ایک شہر ہاں یروشلم ہی کی تصویر کھینچ اور اس کا نام محاصرہ کر اس کا محاصرہ کر اور اس کا محاصرہ کر اور اس کے مقابل برش بنا اور اس کے سامنے دم دمہ بان اور اس کے گر خیمے کھڑے کر اور اس کی چاروں طرف میخیں لگا منجنی کے ایک منٹ میں تھوڑا سا بیان کر منجنی کے اس کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو بیان کر دیتا ہوں پھر آپ دوبارہ سے پڑھئے گا اس میں ایک لفظ استعمال گیا گیا ہے دم دمہ دم دمہ ویسے کیا ہوتا ہے بانڈری اور یہ خاص طور پر جو جنگ والی بانڈری ہوتی ہے اس کو دم دمہ کہا جاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ توڑوں کے اندر ریت بارکے تو ایک پشتا سا بنایا جاتا ہے تاکہ گولی جو ہے وہ آپ کو ڈائریک ٹٹ نہ کرے آپ اس کے نیچے فائر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو مورچہ سا بنایا جاتا ہے اس کو دم دمہ کہا جاتا ہے اس کو دم دمہ کہا جاتا ہے قلوں کی دیواروں کے اوپر یہ دم دمے بنایا جاتے تھے اور منجنکیں جو ہوتی یہ پتھروں کو پھینکنے کے ڈی ہوتی تھی یعنی کہ جو کلے کی دیوار ہوتی تھی وہ بڑے بڑے پتھر جب پھینکے جاتے تھے پرانے دور میں تو ان کی دیواریں ٹوٹ جاتی تھی تو جب ٹوٹ جاتی تھی تو فوجیں جو ہوتی وہ قلے کی اندر داہل ہو جاتی تھی اور بادشاہ جو اس قلے کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس ملکہ اس کو مشین تھی ٹھیک ہے اور یہ پتھر پھینکنے والی مشین تھی اس کو مینوالی اپریٹ کیا جاتا تھا اس دور پر آج کل تو ڈھال آگئی نا وہ آگئی ٹھیک ہے پھر اور بہت ساری چیزیں آگئی ٹھیک ہے توبہ آگئی ٹھیک ہے تو اس لیے یہ چیز آگئی پڑھئی ہے جی تیسری آج سے پھر تو لوہے کا ایک توالے اور اپنے اور شہر کے درمیان اسے نصب کر کے وہ لوہے کی دیوار ٹھہرے اور تو اپنا موں اس کے مقابل کر اور وہ محاصرہ کی حالت میں ہو اور تو اس کا محاصرہ کرنے والا ہوگا یہ بنی اسرائیل کے لیے نشان ہے پھر تو اپنی بائیں کروٹ پر لیٹ رہے ہیں اور بنی اسرائیل کی بدکرداری اس پر رکھ دے جتنے دنوں تک تو لیٹا رہے گا تو ان کی بدکرداری برداشت کرے گا اور میں نے ان کی بدکرداری کے برسوں کو ان دنوں کے شمار کے مطابق جو تین سو نفے دن ہیں تجھ پر رکھا ہے سو تو بنی اسرائیل کی بدکرداری برداشت کرے گا اور جب تو ان کو پورا کر چکے تو پھر اپنی دانی کروٹ پر لیٹ رہے ہیں اور چالیس دن تک بنی یہودہ کی بدکرداری کو برداشت کر میں نے تیرے لیے ایک ایک سال کے بدلے ایک ایک دن مقرر کیا ہے بس آمین آمین تو یہ وہ چیز تھی جو میں کہہ رہا تھا کہ چار سو تیس سال ٹوٹل جوتے انہوں نے خدا کی نام فرمانی کی ٹھیک ہے جی چار سو تیس سال یعنی کہ چالیس ان کے اور تین سو نبے ان کے دونوں کو ٹوٹل کو ملائیں گے تو چار سو تیس سال بنتے ہیں تو انہوں نے خدا کی نام فرمانی کی چار سو تیس چار سو تیس سال ایک بہت بڑا ایک ہوتا ہے خدا کا تو کلام جو ہے وہ ان کے پاس جو سکرول تھے وہ بھی گم گم ہو گئے ہوں گے ٹھیک ہے انہوں نے بھی کہیں پر ردی کی ٹوکری میں ان کو رکھ دیا ہوگا لیکن بعد میں جا کے پھر ان کو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو پھر دوبارہ سے وہ جو ہے وہ یہاں پر رویا دیکھائی جا رہی ہے ٹھیک ہے ہز کی یہل کو وہ ایک انٹ ٹائپ وہ چیز اس کے اوپر یروشلم کا وہ نقشہ بناتے ہیں وہ لیٹتے ہیں وہ سارا کچھ ہے یہ ساری سٹوری آپ پڑھئے گا حوالے کو جا کے گھر میں اچھا بات ہو رہی تھی نافرمانی کی ٹھیک ہے بنی اسرائیل نافرمانی کرتے رہے اور نافرمانی نہیں بلکہ نافرمانی کے اوپر نافرمانی کرتے رہے ٹھیک ہے یرمیہ نبی یرمیہ نبی کو رونے والا نبی بھی کہتے ہیں وہ رو رو کر بادشاہ کو کہتا رہا کہ تو جو کر رہے وہ غلط ہے لیکن نہیں وہ نافرمانی تھی وہ بتوں کی پرستش کرتا تھا اس کے محل میں جا کے ان کو بتایا کہ تُو بت پرستی کرتا ہے اور تُو جو کر رہا ہے تیری وجہ سے سارے لوگ جو ہیں وہ بھی خدا سے دور ہیں اور وہ بادشاہ آئے گا وہ تجھ کے فتح کر لے گا یہ پیشن کو ہی اس نے کی اور اس کی زندگی میں اس کی پیشن کو ہی پوری بھی ہو گئی کیونکہ وہ نافرمان لوگ تھے نافرمانیاں میں گنانہ شروع کر دوں گا تو بے شمار ہیں ادھر وقت ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں ہم جب نئے اہدنامے میں آتے ہیں خاص طور پر پہاڑی وائز میں مسیح اسو کا پہاڑی وائز جو ہے اس کی تعریف کرتے ہیں لوگ بہت تعریف کرتے ہیں نہ صرف مسیحی بلکہ مسلم لوگ بھی خاص طور پر گامدی صاحب ڈاکٹر اسرار ہاں جی غامدی صاحب ڈاکٹر اسرار یہ اس کی وہ پتہ ہے آپ کو میں چیز بتاؤں کہ ہمارے جو دوست ہیں وہ اس کو ڈیوائن بک کیوں نہیں کہتے بائبل کو وہ کہتے ہیں کہ اس میں تبدیلی ہو گئی ہے اصل میں تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ یہاں پر ان کے پروفٹ کا نام نہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے لکھا ہوا تھا انہوں نے مٹا دیا اور تبدیل کر دیا ٹھیک ہے اسی کو ہی تبدیلی کہتے ہیں باقی جتنا بھی ہے وہ سیم ایز ایٹیز ہے اس کو وہ چیز وہ بھی مانتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ چیز ہے تو جب ہم پہاڑی وائز کو پڑھتے ہیں تو پہاڑی وائز میں ہمیں بڑی ہی بہترین مسالے ملتی ہیں مسیح یسو کا بڑا ہی زبردست کلام ہمیں ملتا ہے مسیح یسو کہتے ہیں کہ اگر تو اپنے بھائی کو معاف نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ہے تو حکم قدولی کرتا ہے اگر تو اپنے بھائی کو بھی معاف نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے تو حکم کی قدولی کرتا ہے ٹھیک ہے اور لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم اپنے بھائی کو معاف نہیں کرتے تو حکم قدولی کرتے ہیں اور متی 5 کی 23 میں لکھا ہوا ہے پس اگر تو قربانگاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے شکایت ہے ہے تو وہیں اپنی نظر چھوڑ دے اور سب سے پہلے جا کر اسے صلاح کر آمین تو یہ ہے مسیح یسو کی تعلیم تو اگر ہم صلاح نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے نافرمان ہے صرف یہی نہیں مسیح یسو نے کہا کہ جھوٹی قسمیں نہ کھانا تو اگر ہم کھاتے ہیں تو نافرمانی کرتے ہیں کرتے ہیں نا ٹھیک ہے جی اسی طرح انتقام کے بارے میں مسیح یسو کی تعلیم ہمیں ملتی ہے مسیح یسو کہتے ہیں کہ انتقام نہیں بلکہ تمہارے ایک گال پر کوئی تماشا مار دے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دو بہت سارے خدا کے قدمین ہیں وہ اس کی تشبیح یا اس کی جو تعبیر ہے ایک گال پر تماشا مارنے کی وہ مختلف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آپ کے سامنے کڑا ہے ٹھیک ہے جی وہ آپ کی ایک گال پر تماشا مارتا ہے آپ بھی دوسرا اس کی طرف مار مطلب اس طرح کی بھی کرتے ہیں تو ایسی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا دشمنوں سے محبت مسیح یسو کہتے ہیں پہاڑی وائز میں دشمنوں سے محبت تو اگر ہم نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے یہاں پر حکم ہے تو اگر ہم نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نافرمانی کرتے ہیں خدا کے حکم ہم کی عدولی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ہرات کے بارے میں ٹھیک ہے جی وہ کہتے ہیں کہ جب تو ہرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا تو ہم وہ کام کرتے ہیں جس سے ہماری مشہوری ہو ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں کہ وٹس اپ کے اوپر ہماری دعا کو سب لوگ لائک کریں مجھے اکثر لوگ وٹس اپ کے کہتے ہیں دعا کریں پاسٹر صاحب تو میں کہتا ہوں میں آپ کے لئے دعا ضرور کروں گا لیکن وٹس اپ پہ نہیں کروں گا میں دعا کروں گا اپنے روم میں بیٹھ کے بہت ساری لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے تو اگر ہم مسیح اسو کے حکموں کو بھی نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے مسیح اسو کے حکموں کی بھی حکمہ دولی ہم کرتے ہیں یہ تو میں نے چند باتیں بتائی ہیں یہ نیا اعتنامہ برہ پڑا ہے مسیح اسو کے حکموں کا ایک بار میں نے ایدھر سرمن دیا تھا مسیح اسو کے ساتھ حکم ٹھیک ہے اس کو بھی سرچ کی لئے اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ نو کے زمانے میں نو کے زمانے میں ان کو ایک سو بیس سال ملے ایک سو بیس سال تک نو منا دی کرتا رہا ٹھیک ہے ان کی روش نہیں بدلی بلکل نہیں بدلی وہ نافرمانے لیکن نافرمانے ہی رہے انہوں نے توبہ نہیں کی اگر وہ توبہ کر لیتے نافرمانی سے باز آ جاتے تو وہ بھی کشتی کے اوپر ہوتے اور طفان آتا ہی نا طفان آتا ہی نا اگر وہ خدا کو قبول کر لیتے تو صرف آٹھ لوگ جنہوں نے خدا کو قبول کیا صرف وہی بچے ایک ہی خاندان کے ایک ہی خاندان کے تو نہیں چاہ سکتے لیکن وہ ہاں جی اچھا وہ روایتوں کو جب ہم پڑھیں گے تو اس میں خام جو تھا اس کی میسیس جوتی کسی اور قبیلے کی تھی ٹھیک ہے اور بعد میں جو جباروں کا ذکر بائبل میں پڑھتے ہیں کیونکہ جبار تو سارے مر گئے نو کے طفان نو میں تو پھر جبار کہاں سے آگے یہ کہ خدا نے جو پہلے جبار تھے پہلے جبار بڑے قدقے تھے اس کے بعد چھوٹے قدقے سال بسال عرصہ با عرصہ خدا ان کو ہمارے برابر لے آیا اور ابھی بھی عراق میں لبنان میں اور ان جتنے بھی ملک ہیں ان میں بڑے قدقے اور جب یہ بولتے ہیں میں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں یہ انہی کی نسل ہے ٹھیک ہے جی اناکیوں کی تو یہ جب بولتے ہیں تو ایک دفعہ کمرہ ایل جاتا ہے اتنا اونچا بولتے ہیں یہ لوگ صحیح ہے نا تو یہ چیز ہے کہ وہ پھر روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ہام کی کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے سیڈ بیج 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 ٹھیک ہے تو ہم اس کو عرف عام میں ڈی اینے کہہ سکتے ہیں تو وہ ڈی اینے جو تھا جباروں کا وہ ہام کی بیوی میں کہتے ہیں تھا ٹھیک ہے وہی آگے بڑھا تو پھر جا کر جتنے بھی جبار اس کا پورا خاندان جباروں کا تھا اور داؤد نے صرف ایک گھولیت ấy رہا MUS نہیں تھا ہمارا چار چار جباروں کو مارا تھا گھولیت بھی جبار تھا ٹھیک ہے جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو داؤد نے چار جباروں کو مارا تھا تو صرف گھولیت نہیں تھا ہمارا اس repentance کے جتنے اور جنگ جوت انہوں نے بھی کہیں جباروں کو ماراificتا جب جباروں کے ساتھ ان کی جانگو جتی اناکیوں کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو یہ بائبل میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں بسن کا جو بادشاہ تھا ٹھیک ہے تو وہ باتوں سے باتیں پھر بڑھتی جاتی ہیں تو نو جو تھا وہاں ان لوگوں کو ایک سو بیس سال تک تبلیغ کرتا رہا کہ باز آ جاؤ خدا جو ہے وہ تفان بیجے گا اور تم کو گرک کر دے گا ان لوگوں نے نئی حکم مانا خدا کا حکم تھا جو ان لوگوں کو دیا گیا تھا اور ان لوگوں نے اس حکم کو بھی نہیں مانا نافرمانی کی اور اس کا نتیجہ موت نکلا عزیزوں جب ہم نافرمانی کرتے ہیں تو خدا کا غزب جو ہے وہ ہم پر نازل ہوتا ہے اور ہم نافرمانی کے فرزاند بن جاتے ہیں نافرمانی جو ہے نا وہ تو خدا کو قبول ہے ہی نہیں ہے حزیزوں آج وقت ہے ہمارے پاس خدا نے ہمیں وقت دیا ہے کہ اگر ہم خدا کے حکموں کو نہیں مانتے پچھلے سال ہم نے جتنی بھی نافرمانی کی تو یہ جو دوہزار چوبیس کا سال ہے خدا ہمیں دیتا ہے آوارڈ کرتا ہے خدا کہتا ہے کہ میں اس کے گردت حالہ کھو دوں گا ہو سکتا ہے اس سال یہ پھل لے آئی تو خدا کی یہ جو دوہزار چوبیس والا سال ہے یہ ایک گفٹ سمجھیں اپنے لیے اگر ہم نافرمانی کرتے رہے ہیں تو ہم اس سے باز آ سکتے ہیں خدا کی طرف رجول آ سکتے ہیں ہم لوگ تو نافرمانی کے فرزاند ہمیں نہیں بننا ہے کلام میں لکھا ہوا ہے ایف سیو پانچ کے چھے میں کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے کیونکہ انہی کے گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزاندوں پر خدا کا غزب نازل ہوتا ہے تو کیا آپ نافرمانی کے فرزاند بننا چاہتے ہیں بلکل نہیں بننا چاہتے عزیزو خدا نے یہ نیا سال جو آپ کو دیا ہے یہ گفٹ ہے خدا کی طرف سے ایک وردان ہے آپ کے لیے خدا نے یہ گفٹ دیا ہے اور اس گفٹ کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے اور اسی نافرمانی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسیحی جو ہیں وہ گر بھی پڑتے ہیں آج خدا نے ایک وقت دیا ہے آپ کو موقع دیا ہے عزیزو ہمیں کہ ہم خدا کی طرف رجوع لائیں اور مسیح یسو کو ہم اپنا نجات دہندہ قبول کریں ختم آخر مسیح یسو ہے اس سے آگے کچھ بھی نہیں ختمی بات ہے یہ آخری بات ہے فائنل ہے مسیح یسو ہے ٹھیک ہے جی عبرانیوں چار کے گیارہ میں لکھا ہوا ہے پس آؤ ہم سب یہ وہی حوالہ ہے جس سے میں نے سٹارٹ کیا تھا جو بھی میں پڑھنے والا ہوں عبرانیوں چار کے گیارہ میں لکھا ہوا ہے آؤ پس آؤ ہم سب اس آرام میں داہل ہونے کی کوشش کریں تاکہ ان کی طرح نافرمانی کر کے کوئی شخص گرنا پڑے عزیزو جہاں سے میں نے شروع کیا تھا وہیں پہ میں نے انڈ کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کی طرح گرنا پڑے ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے جھانچنا ہے کہ ہم کس روج کی طرف چل رہے ہیں ہم کس رستے کی طرف چل رہے ہیں کیا یہ کوئی شادہ رستہ ہے نہیں ہمیں اس رستے پر جانا ہے جو کہ تنگ ہے اور مسیح یسو کا بتایا ہوا ہے حالیلویہ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت دے